اسلام علیکم and welcome to اسمان علی فٹنس ایپل سائیڈر وینگر سیب کا سرکہ اب سب لوگ اس نام سے واقف ہیں بہت سے لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہوں گے مجھے بہت زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایپل سائیڈر وینگر کے استعمال کرنے کا بہترین وقت کونسا ہے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں لیکن ایپل سائیڈر وینگر ایک ایسی چیز ہے جس کی اوپر آج کل بہت زیادہ ریسرچز ہو رہی ہیں بہت زیادہ سٹیڈیز ہو رہی ہیں اور اسی لئے اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے وزن کم کرنے کے لئے اور مختلف قسم کی بیماریوں کے دوران اس کو استعمال کرنے کے لئے تو میں نے سوچا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ایپل سائیڈر وینگر بیسیکلی کام کیسے کرتا ہے اور کن لوگوں کو یہ فائدہ پہنچاتا ہے اور وہی جو آپ کا سوال ہے کہ اس کا استعمال کا بہترین وقت کون سا ہے اور اس کو کتنا استعمال کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم اس کے میکنزم کی بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی سیپ کا سرکہ ایپل سائیڈر وینگر کام کیسے کرتا ہے جو ریسنٹ سٹیڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ ایپل سائیڈر وینگر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزیسٹنس کو بہتر کرتا ہے اور انسولین ریزیسٹنس کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ کی باڈی میں انسولین کی ریزیسٹنس ہوگی تو آپ کو ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز کا خطرہ ہوگا میٹابولک سینڈرومز ان کا خطرہ ہوگا اور جو ریسنٹ ابھی سٹیڈی کی گئی ہے اس کے مطابق اگر آپ تین مہینے تک ایپل سائیڈر وینگر کو ڈیلی اپنی ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو اسے آپ کے کولیسٹرول کے لیول نیچے آتے ہیں بلڈ گلوکوس کے لیولز جہاں آپ کی باڈی میں وہ نامل ہوتے ہیں ٹائگلیسرائیٹس نیچے آتے ہیں آپ کا جو بیلی فیٹ ہے اس میں بہت حد تک ریڈکشن ہوتی ہے دوسرا اس کا میکنیزم یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈائیجیسٹن کو بہتر کرتا ہے اب ڈائیجیسٹن کو بہتر کیسے کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایسیڈک ایسیڈ ہوتا ہے اب ضروری نہیں کہ وہ ایپل سائیڈر وینیگر ہی آپ استعمال کریں گے تو آپ کی ڈائیجیسٹن بہتر ہوگی کوئی بھی ایسا لیکویڈ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر ایسیڈک ایسیڈ ہوگا آپ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کی ڈائیجیسٹن بہتر ہوگی اور زیادہ ریسرچز جو ہیں وہ ایسیڈک ایسیڈ پہ کی گئی ہیں لیکن چونکہ وہ ایپل سائیڈر وینیگر میں بھی ہوتا ہے اسے پھر جب اس پر بھی تجربہ کیا گیا تو جو ریزرٹس ملے وہ یہی ہیں کہ آپ کی ڈائیجیسٹن کو یہ بہتر کرتا ہے کیونکہ جب آپ ایپل سائیڈر وینیگر کو استعمال کرتے ہیں تو یہ جو آپ کی باڈی میں ایسیڈ ہوتا ہے اس کی مقدار ٹھیک ہوتی ہے اس کے لیولز ٹھیک ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی میں جو ایسیڈ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پروٹین کو جو ڈائیجیسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے آپ کی منرل کی ایبزورپشن میں مدد کرتا ہے جو ہمارا بائل ایسیڈ ہے جو ہمارے میدے میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جس نے سارا کھانے کو پروسس کرنا ہوتا ہے بریک ڈاؤن فوڈ کا کرنا ہوتا ہے اس میں بہتری آتی ہے اور اگر ہم ایپل سائیڈو وینیگر کی بات کریں تو یہ سارے بینیفٹس ہمیں لینے کے لیے دائیجیسٹن سے ریلیٹیڈ چاہیے کہ ہم اس کے مکمل بینیفٹس ہمیں تب ملیں گے جب ہم ایپل سائیڈو وینیگر ویڈ مدر جو آتا ہے وہ استعمال کریں جس کے اندر آپ دیکھیں تو آسان لفظوں میں جس کے اندر جالا نمہ چیز ہوتی ہے اگر آپ وہ استعمال کریں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ ویڈ مدر اس کا مطلب ہے وہ فلٹر نہیں کیا گیا وہ صحیح جینوان اوریجنل حالت میں ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اس کے ہنڈر پرسن بینیفٹس ملیں گے تو اب بات کرتے ہیں کہ ایپل سائیڈو وینیگر سے کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو میٹابولک سینڈروم کا شکار ہے یعنی ٹائپ ٹو ڈیابیٹک ہے اگر آپ کے کولیسٹرول کے لیول بڑے ہوئے ہیں آپ کے ٹریکلسائیڈز بڑے ہوئے ہیں بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو ڈیجیسٹن سے ریلیٹڈ کو پابلم ہے ہارٹ بن ہوتا ہے یوریکیسٹ ہوتا ہے پری ڈیابیٹک ہیں تو ان ساری کنڈیشنز میں آپ کے لیے ایپل سائیڈو وینیگر کو استعمال کرنا فائدہ من ثابت ہوگا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو لوگ ہمیشہ اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے کہ ایپل سائیڈو وینیگر صرف استعمال کرنے سے آپ کو یہ بینیفٹس نہیں ملیں گے جب تک آپ کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کرنا ہے شوگر کو چھوڑنا ہے جو پروسس کاربو ہائیڈیٹس ہیں ان کا استعمال نہیں کرنا اس کی جگہ پہ پروٹین فائٹس آپ کا جو اوریجنل اورگینک فوڈ ہے اس کا استعمال کرنا ہے ہول فوڈ کا استعمال کرنا ہے تب آپ ساتھ جب ایپل سائیڈو وینیگر استعمال کریں گے تو آپ کی یہ سارے جو metabolic syndromes related problems ہیں یہ زیادہ اچھے طریقے سے اور زیادہ جلدی ٹھیک ہوں گی کہ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد گرین ٹی ایک کپ پیتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت پریزی کیا ہے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے گرین ٹی پییں گے سب ٹھیک ہو جائے گا ان کے mind میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جتنا بھی زیادہ کیلڈیز لے لی ہیں اور unhealthy food کھایا ہے ایک گرین ٹی کے کپ سے ٹھیک ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی ان کی باڈی سے فیٹ کم نہیں ہوتا اس طرح گرین ٹی کے آپ دس کپ پی لیں اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے میں اکثر جو ویڈیوز بناتا ہوں مختلف چیزوں کے بینیفٹس کے اوپر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی اگر ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ڈیزرٹس مل جائیں گے ایسا نہیں ہوگا ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں فائدہ تب دیں گی جسے گھر آپ کی overall food consumption جو ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ اچھا کھانا کھا رہے ہیں آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہے بیلنس ڈائٹ ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو help کریں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ apple cider vinegar کس time پہ لینا بہتر ہے لیکن جو recent studies ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ دو time تو بہت اچھی ہیں number 1 آپ کسی بھی میل سے پہلے اگر apple cider vinegar کو لیتے ہیں کیونکہ basically یہ acidic acid ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور اس کا کام کیا کہ یہ nutrients کو absorb کرتا ہے تو جب آپ اس کو پییں گے کسی بھی پانی میں ڈال کے اور اس کے بعد آپ میل لیں گے تو آپ کے میل کی digestion اچھی ہوگی جو nutrients ہیں ان کی absorption اچھی ہوگی اور وہی basic مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے absorb ہو اور ہمارے cells سک پہنچ سکے اور جو دوسرا time زیادہ اچھا بتایا گیا وہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اگر اسے لیتے ہیں وہ کیوں کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے dawn effect basically یہ آپ کی apple cider vinegar جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ insulin resistance کو بہتر کرتا ہے یعنی آپ کی body میں insulin کی sensitivity کے level اچھے ہو جاتے ہیں تو dawn effect کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو صبح اٹھتے وقت ہمارے جسم میں جو blood glucose کے level ہوتے ہیں blood sugar کے level ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک ہارمون ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس کے levels بڑھتے ہیں تو اس کے اگرے ہیں تو ہماری blood glucose sugar کے level بھی بڑھ جاتے ہیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ جو cartisol ہے اور جو human growth hormone ہے وہ ہمیں ایک spike دیتا ہے تاکہ ہم اٹھ کے اپنے سارا کام کر سکیں تو یہ تو normal ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے کوئی بھی بندہ ہے لیکن جن لوگوں میں insulin کی resistance ہوتی ہے جو diabetic ہوتے ہیں یا pre-diabetic ہوتے ہیں یا metabolic syndrome جس طرح کولیسٹرول جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں triglycerides اس طرح کے کسی مسئلے کے شکار ہوتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں صبح کے وقت blood sugar کے levels زیادہ ہائی ہوتے ہیں normal بندے کی نسبت تو اگر آپ رات کو جو study بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ رات کو apple cider vinegar لے کے پی کے سوتے ہیں تو صبح آپ کے blood sugar کے levels تک ہوتے ہیں اب یہ دو time تو انہوں نے بتا دی جو best ہے اس کے علاوہ کوئی بھی time برا نہیں آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں کچھ لوگ صبح صبح اٹھ کے خالی پیٹ لیتے ہیں آپ اس time پہ بھی لے سکتے ہیں اب جو چیز آپ نے notice کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ جس time پہ apple cider vinegar consume کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی heart بن کوئی جلن کوئی ایسی چیز کوئی آپ discomfort کوئی ایسی چیز کر رہی ہے اگر جو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے آپ نے وہ صرف یہ ہے کہ ہر بندہ اس کو لے سکتا ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر یہ لینے سے یہ پینے سے اگر آپ کو کسی قسم کی جلن کا شکارہ ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو کسی قسم کا ulcer ہے کوئی problem ہے تو تب آپ اس کو استعمال مت کریں اور بہت آسان ہے جیسے آپ apple cider vinegar کو پییں گے اور آپ کو جلن اور رکھن کی تضابیت کا احساس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اس سے reaction ہو رہا ہے آپ کو کوئی ulcer کسی قسم کا ہے کوئی problem ہے آپ کی body اس کو accept نہیں کر رہی اس صورت میں آپ کو apple cider vinegar نہیں پینا اور اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا لینا ہے دیکھیں جو studies ہیں وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ اگر اس کے مکمل benefits آپ نے لینا ہے تو ایک table spoon 15 ml بہت ہے آپ پورے دن میں اگر ایک table spoon اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کے maximum benefits مل جاتے ہیں کچھ studies یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگر آپ دو table spoon لیتے ہیں تب بھی آپ کو benefits ملتے ہیں لیکن کوئی بھی study یہ نہیں بتاتی کہ دو table spoon سے زیادہ لینا ہے اس لئے mind میں رکھیں کہ آپ نے اس کو استعمال بھی کرنا ہے تو دو table spoon سے زیادہ دن میں استعمال نہیں کرنا اور اس کو استعمال کرنے کے طریقہ بہت آسان ہے آپ ایک table spoon دن میں کسی وقت بھی لے سکتے ہیں یعنی 15 ml یا اگر آپ ہر کھانے سے پہلے لینا چاہتے ہیں اور آپ کے دن میں اگر تین میلز ہیں تو صبح ناشتے سے پہلے بھی ایک ٹی سپون لیں تقریبا 5 ml اس میں آئے گا اور پھر دوسرا آپ کا جو لنچ ہوگا اس میں بھی ایک ٹی سپون اور دینر میں بھی ایک ٹی سپون کھانے سے پہلے آپ لیں گے جو میں آپ کو بتایا کہ آپ دن میں ایک دفعہ بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک سیفر سائیڈ پہ رہتے دن میں لے سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کیا اس کا جو ایک مین سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ پانی میں مکس کر پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ کر لیں تاکہ دن کو نہ لگے یا آپ سٹراؤ یوز کر لیں یا پینے کے بعد آپ فوراں کلی وغیرہ کر لیں اور دانتوں سے ساف کر دیں دوسرا اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ جلن اور چیز پیدا کرے دیکھیں یہ چیزوں کا دھیان آپ نے خود رکھنا ہے ہر چیز جہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ کوئی چیز بینیفیشل ہے تو وہ آپ کی باڈی کو سوٹ بھی کرے تو اگر آپ ایپل سائیڈر وینیگر لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو جلن تضابیت کا شکار ہو رہے ہیں تو ایپل سائیڈر وینیگر کوئی آخری چوئس نہیں ہے کہ اس کے بغیر آپ کا وزن کم نہیں ہوگا یا آپ کی ہیلث ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ کی کولیسٹرول لیوز ٹھیک نہیں ہو سکتے ایسا کچھ نہیں یہ سارا کچھ آپ کا کام کرے گی آپ کی ڈائیٹ اور ایپل سائیڈر وینیگر نے کیا کرنا ہے اس پروسس کو بوسٹ دینا اس پروسس کو زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ کم وقت میں اچھے اور میں نے کہا چلیں جو ریسنٹ سٹیڈیز ہیں اس کے مطابق آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں کس کا میکنزم کیا ہے کس وقت پینا چاہیے کن لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا لینا چاہیے تو اگر آپ